اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایسا ہمارا لیکچر 15 ہے متمیٹس 10 میں اور چپٹر نمبر 1 میں کوڈیٹک ایکویشن میں سٹوڈنٹ اس سے پہلے میں نے پوٹین لیکچر کر کی ہے جو سٹوڈنٹ میرے چینل پہ نہیں ہے تو کہنے لیے آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ سموتلی جو یہ بک ہے اس کا سمجھ آجائے آپ کو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کوڈیٹک ایکویشن کو کس طرح سال کرنا تھا تو اس کے لئے تین میتر تھے پھر کمپلیٹنگ سکوئر پکٹرائزیشن اور اس کے بعد تھا کوڈیٹک ایکویشن پھر کچھ ٹائپس تھے یعنی ایک کوڈیٹک پام میں تھا کچھ کوڈیٹک پام میں نہیں تھی اس کو کوڈیٹک پام میں لانے کے لئے ہم نے کچھ رولز ریگولیشن یوز کی تھی آج ہمارا پانچوہ ٹائپ ہے اس سے پہلے ہم نے چار ٹائپ کمپلیٹ کی ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پور ٹائپس کون سے ہیں اور یہ پانچوہ ٹائپ ہے کہ اگر کوئی کوئیسٹن اس طرح ہو تو ہم پہلے اس کو کوڈیٹک ایکویشن میں کس طرح لائیں گے اور اس کے بعد اس کو سال کس طرح کریں گے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایکس پلس ایکس پلس اے انٹو ایکس پلس بی انٹو ایکس پلس سی انٹو ایکس پلس ڈی اب اگر یہ تینوں کچھ ٹرم ہیں ٹھیک ہیں اس طرح کا اگر کوئی question ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہو کہہ رہے کہ ویر اے پلس بی is equal to c پلس ڈی یعنی اے پلس بی is equal to c پلس ڈی یعنی آپ ان میں سے وہ ہو دونوں پھر لیں گے جس کو آپ جمع کر کے لیب سائٹ کا جمع آپ کے رائٹ سائٹ کے جمع کا برابر آ جائے تو پھر آپ question کو solve کر سکتے ہیں اب example سے clear ہو جائے گا لیکن یہ general انہوں نے دیا ہے example 12 میں نے اس بک سے لیا ہے اس بک میں ہے کہ ایکس پلس ون پھر ایکس پلس 3 ایکس مائنس 2 اور ایکس مائنس 4 is equal to 24 اس question کو solve کرے تو سب سے پہلے ہم اس question کو دیکھیں گے solution کی طرف جائیں گے solution کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ ہو کون کون سے دو term ہے جس کو ہم آپس میں جمع کر کے لیب سائٹ کی ویلیو رائٹ سائٹ کی ویلیو کے برابر آ جائیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ one plus minus two کو میں جب جمع کر دو تو یہ برابر ہو جائے گا three plus minus four کا اس سے کیا آئے گا اس سے آئے گا minus one اور اس سے بھی آئے گا minus one ٹھیک ہے کہ left hand side right hand side کے برابر آ گیا it means that کہ یہ دو term اور یہ دو term ہم کیا کر کے ہیں ہم آپس میں لیں گے اور پھر question کو آگے proceed کے سب سے پہلا یہ point ہے کہ آپ وہ دو term لیں گے جو آپس میں ایٹ کر کے اور رائٹ سائٹ کا برابر آ جائے تو پھر اس کو ہم لکھتے ہیں کہ x plus one into x minus two into x plus three into x minus four is equal to twenty four ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے student اس کے بعد یہ simple جو ہے ہم جس اس طرح multiplication کرتے ہیں وہ multiplication یہاں پر کریں گے تو اس سے کیا آئے گا اس اس وی اس term کو اس term سے ضرب دیں گے اور اس کو اس سے ضرب دیں گے تو یہ آئے گا x square یہ x square آئے گا پھر آئے گا minus two x پھر ایک کا نمبر ہے یہ plus x آئے گا اور پھر minus two آئے گا ٹھیک ہے اور اس سے کیا آئے گا اس سے آئے گا x square پھر minus four x پھر plus three x اور پھر minus twelve is equal to twenty four اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو اس سے آئے گا x square اور یہ two x x ہے تو اس سے آئے گا minus x اور پھر minus two اور یہ کیا بن جائے گا اس سے آئے گا x square ٹھیک ہے اور یہ minus x minus twelve is equal to twenty four یہاں تک ہمارا question simplify ہو گیا اس سے آگیا اگر ہم اس question کو دیکھیں تو اس question میں یہ term اس میں یہ term اور اس میں یہ term یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں سیم ہے ٹھیک ہے x square minus x and x square my تو ہم ایک تھرڑ ویریابل اب ایسائن کریں گے کہ let let x square minus x is equal to y یعنی یہ کس کے یہ بھی y کے برابر ہوگا اور یہ بھی y کے برابر ہوگا تو پھر اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے اس کو ہم لکھ سکتے کہ y minus two into y minus twelve is equal to twenty four ٹھیک ہے اب کیا ہے اب یہ simple دو term میں مزید simplify ہو گیا ہمارا question تو اس کو پھر ہم کیا دیں گے پھر ہم ضرب دیں گے کیونکہ مزید simplify ہو جائے گا تو اس کو جب ہم ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا y square اس کو اس سے ضرب دیں گے پھر اس کو اس سے ضرب کے minus twelve ٹھیک ہے پھر اس کا نمبر ہے یہ بن جائے گا minus two y اور یہ بن جائے گا one p cross one p plus twenty four is equal to twenty four اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا y square ٹھیک ہے پھر minus two y اور پھر بن جائے گا یہ ہاں یہ ساری اچھا جی اس کو اب میں ضرب دیتا ہوں کہ اس کے ضرب سے کیا آتا ہے تو اس کو میں جائے ضرب ضرب دوں گا تو اس سے آئے گا y square ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ضرب دیتا ہوں کہ اس کی ضرب سے کیا آتا ہے تو اس سے آئے گا اس کو اس سے ضرب دوں گا تو اس سے آئے گا y square پھر minus twelve y ٹھیک ہے پھر اس کا نمبر ہے تو اس سے آئے گا minus two y اور پھر ہے minus twenty four is equal to zero آئے گا اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو آئے گا y square اور پھر minus یہ کیا ہے اچھا جی یہ دوبارہ میں کرتا ہوں کہ y square پھر minus twelve y پھر minus two y اور یہ منپی cross منپی تو یہ بن جائے گا plus twenty four ٹھیک ہے تو y square minus fourteen y ٹھیک ہے اور پھر plus twenty four is equal to zero نہیں یہ ٹونٹی پور ہے یہ بھی یہ ٹونٹی پور ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا question آ گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم مزید اس کو simplify کرتے ہیں ہمارے پاس آ گیا y square minus fourteen y plus twenty four is equal to twenty four تو اس سے اب میں quadratic equation بناتا ہو تو اس ٹونٹی پور کو میں ادھر شپٹ کروں گا تو یہ بن جائے کہ y square minus twenty four 14 y plus twenty four minus twenty four is equal to یہاں پر ٹونٹی پور اور مائنس ٹونٹی پور یا پر حال آپ لکھ سکتے ہیں کہ subtract مائنس ٹونٹی پور یا subtract ٹونٹی پور پرامو بود سائیڈ یہ سمپل آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ zero آ جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا y square minus fourteen is equal to zero ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا question آ گیا y x minus fourteen y sorry یہ minus fourteen y ہے ٹھیک ہے اب ان سے میں common لے سکتا ہو y تو یہ بن جائے گا y minus fourteen is equal to zero تو ایک میرے پاس بن جائے گا کہ y is equal to zero اور دوسرا بن جائے گا کہ y minus fourteen is equal to zero ٹھیک ہے اب اس کی لئے میں کیا کرتا ہوں اس کی لئے میں میں نے y suppose کیا تھا یہاں پر اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں میں نے suppose کہ x square minus x is equal to y تو x square minus x is equal to y اب میں اس y کی جگہ یہ بھی لئے پوٹ کرتا ہوں اور یہ is equal to zero کے برابر ہیں تو یہ مزید برابر ہو جائے گا کہ x square minus x is equal to zero ٹھیک ہے ان سے اب میں کیا لے سکتا ہوں اس سے میں لے سکتا ہوں x common تو یہ بن جائے گا x minus one is equal to zero یہاں تکلیر ہے نا student ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ مزید برابر ہے کہ x is equal to zero ایک تو یہ انصر آ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ x minus one is equal to zero تو پھر x minus one plus one is equal to zero plus one یعنی one کو میں دونوں سائٹ جمع کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی ختم تو x is equal to یہ ساری zero plus one یہ one ہو جائے گا تو x is equal to one تو ایک ہمارے پاس x کی ویلیو zero آیا اور دوسرا x کی ویلیو one آ گیا ٹھیک ہے یہ ایک میرے پاس انصر آ گیا اب دوسری ویلیو کی طرف جاتے ہیں جو کہ یہ ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ والا y is equal to minus 14 is equal to zero اب اس y is equal to minus 14 is equal to zero تو y کی جگہ میں یہ ویلیو پوٹ کرتا ہوں تو یہ بن جائے گا x square minus x is equal to minus 14 is equal to zero اب اگر آپ اس question کو دیکھیں ٹھیک ہے student اس question کو اگر آپ دیکھیں تو یہ by pictorization بھی نہیں ہوتا یہ by completing square بھی مشکل ہے نہیں ہوسکتا اس لئے اس کو ہم solve کرتے ہیں by quadratic equation اس question کو ہم solve کریں گے by quadratic equation ہم solve کریں گے کیونکہ یہ completing square اور pictorization سے مشکل ہے تو سب سے پہلے میں quadratic formula لکھتا ہوں quadratic formula میرے پاس ہے minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a ٹھیک ہے یہ میرے پاس quadratic formula ہے اور اس کی derivation کس طرح ہوتے ہیں اس پر بھی میرا ایک lecture ہے تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ a ہے ٹھیک ہے یہ original میرا جو last equation آیا ہے quadratic کے x square minus x minus 14 is equal to zero تو یہ اس کا a ہے یہ b ہے اور یہ آپ کا c ہے یہ والا تو اس کے ساتھ آپ compare کریں گے تو a میرے پاس برابر ہے کس چیز کا one کا b برابر ہے کس کا minus one کا اور c برابر ہے minus 14 کا اس ویلیو کو اب میں quadratic equation میں put کرتا ہوں تو اس سے جو بھی answer آئے گا وہ میرا final answer ہوگا ٹھیک ہے quadratic equation میں میں put کرتا ہوں کہ minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a ٹھیک ہے اس کو میں put کرتا ہوں minus اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ b کا ویلیو minus 1 ہے ٹھیک ہے a کا 1 ہے یہ دیکھو a کا 1 ہے b کا minus 1 ہے تو minus into minus 1 plus minus b square تو minus 1 square یہاں پر student آپ توڑا سا دھیان سے ویلیو کو put کریں تاکہ کوئی minus plus کا issue نہ ہو پھر minus 4 پھر a ہے تو a کی ویلیو 1 ہے اور پھر c ہے تو c کی ویلیو minus 14 ہے ٹھیک ہے یہ minus 14 ہے minus 14 اور پھر یہ ہے divide by 2 اور a a کا بھی یہ 1 ہے اور اس بھی اوپر roots ہے ٹھیک ہے تو اس سے plus 1 آئے گا پھر plus minus اس سے 1 آئے گا اور اس سے 1 p cross 1 p تو اس سے plus آئے گا 56 under the root divided by اس سے 2 یہ مزید کس چیز کی برابر ہوگا یہ مزید برابر ہوگا 1 plus minus 57 اس کو سمپل ایٹ کرتے ہیں under the root divided by 2 ٹھیک ہے یہاں تک سمجھا گیا اب یہ دو ویلیو ہے کیونکہ plus minus جب ہم جذر سے یا root سے ویلیو نکالتے ہیں تو plus minus آئے گا اور یہ تو ویسے x کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ x کے برابر ہے یہ بھی x کے برابر ہے تو x ایک برابر ہے کہ 1 plus 57 under the root divided by 2 ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ x is equal to 1 minus 57 divided by 2 under the root ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ 14 ہو گیا اب ہمارے پاس solution set کے آیا تو دو یہ آگئے دو یہ x کی ویلیو ہے اور دو اس سے پہلے ویلیو تھی x is equal to zero and x is equal to one دو وہو ویلیو ہے اور دو یہ ویلیو ہے ہے تو میرے پاس answer کیا گیا کہ zero one and one plus 57 under the root divided by 2 and one plus 57 یہاں پر minus آئی گا one minus ٹھیک ہے divide by 2 یہ میرا آگیا solution set اور یہ ہے answer تو student یہ question تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سی calculation ہوتی ہے لیکن جب آپ کو step یاد ہوں آپ ویلیو exit جگہ پر پوٹ کرے minus کی غلطی نہ کرے plus کی غلطی نہ کرے اے کی بھی لو پراپرلی سائن کرے تو انشاءاللہ کوئی answer آپ کا غلط نہیں آئے گا تو student یہ ہمارا پیپتوہ types تھا کہ ہم اس طرح کی question کس طرح سال کریں گے توڑا سا practice کرے گا اس پر copy سے book کو لے کر register پن کو لے کر اس پر توڑا سا practice کی جائے اگر ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب اور چینل share likes ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں 就führ ملتے ہیں